اسلام علیکم سوڈنٹس آپ لوگ کیسے ہیں؟ میں آپ کی بائیولوجی کی تیچر ہوں میرا نام کرن حنیف ہے غالباً آپ میکسیمم لوگ مجھے جانتے بھی ہوں گے اور کئی سوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو میرے پاس فرسیر میں پڑھ بھی چکے ہیں تو ہمارا جو سیکنڈ ڈیئر کا چونکہ آپ لوگیں فرسیر کے اگزامز نہیں ہو سکے اس پنڈیمنگ کی وجہ سے لیکن انشاءاللہ چیزیں کچھ عرصے میں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کی ہمارے ملک کی آپ کی ہماری فیملیز کی سب کی حفاظت فرمائے اور ہم اس بیماری سے جلد جلد سب کے سب سے حتیاب ہو سکیں اور جلد ہی اللہ پاک خیر کرے گا اور یہ سارے معاملات سیٹل ہو جائیں گے تب تک کہ گورنمنٹ کے آرڈرز کے مطابق ہمیں آپ کی نیکسٹ کلاسز ان کو کنڈا کرانے کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے تو اس میں دیفنیٹلی چونکہ ہم بائیلوجی کے ٹیچر ہیں تو ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ اسی حوالے سے لیکچر جو ہے وہ لے کے آرہے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ اپنی سیکنیر کی بک جو ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے اور اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ جو چیز آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ دیز آر دی چیپٹرز جن کو ہم نے جو ہے وہ سٹڈی کرنا ہے اس پورے کی پورے سال میں جو کی ہمارا سیلیبس ہوگا تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہومیوس ٹیسس اور ہومیوس ٹیسس کو اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس چیپٹر کو تو اس چیپٹر میں بیٹا جی ہمارے پاس ہومیوس ٹیسس بسیکلی کہتے کس کو ہیں تو بسیکلی بیٹے ہومیوس ٹیسس سے مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے انوائرمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ لگاتار جو ہے وہ آپ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے فلکچوئیٹ کر رہا ہے فلکٹویشن سے مراد تبدیلیوں کو کہتے ہیں یہ دیفینیشن آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے یہاں پر آپ کے پاس اسی فرش پیراگراف میں بک کے غالباً جو ہے وہ آپ کے پاس یہ سکس لائن ہے جس میں اس کی دیفینیشن دی بھی ہے ہومیوسٹیسز کی تو ہومیوسٹیسز حصل میں کیا ہے کہ آپ کی باڈی کا ایک ان بیڈ سسٹم ہے جس کے تحت بیرونی تبدیلیاں یا ایکسٹرنل انوارمنٹ میں ہونے والے چینجز آپ کی باڈی کو فلکٹویٹ یا تبدیل نہیں کر پاتے مثال کے طور پر آج کل سمجھ چل رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پشلے کچھ عرصے سے 40 پلس ٹیمپریچر چل رہا ہے کبھی 41 کبھی 42 کبھی 43 جوکہ ہمارا جو نورمل باڈی تیمپریچر that is 37 آپ کی باڈی کا تیمپریچر 37 سے فلکٹویٹ یا تبدیل نہیں ہوتا تو وہ کوئی سسٹم ہی ہوگا جو اس 42 سوری 42 دگری سینٹی گریڈ کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو آپ کے جسم پہ اثر انداز نہیں ہونے رہتا اس ٹیمپریچر کو آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر نہیں بننے رہتا بلکہ آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر وہی 37 رہتا ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ پاک نے انتظام کر رکھا ہے آپ کے جسم کے اندر جو کہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس بیرونی تبدیلی کو اس ایکسٹرنل چینج کو آپ کی باڈی کے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دیتا تو وہ جو ان بیلڈ سسٹم ہے جس جو کہ محرک ہے جو کہ ایکٹیویٹڈ ہے اگینسٹ اینی فلکٹویشن دیکھ اس ٹیکنگ پلیس انہائی انوارمنٹ کیونکہ انوارمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو لگاتار تبدیل ہو رہا ہے تو اس تبدیلی کو آپ کے جسم کے اوپر اثر انداز نہ ہونے دینے کے پیچھے جو محرکات ہیں جو سسٹمز کار فرمائیں ان کو کلیکٹیو لی آپ اس سارے کے سارے پروسیجر کو اس سارے کے سارے سٹیٹ کو آپ کیا کہتے ہیں ہومیو اسٹیسس کہتے ہیں جو کہ آپ کی انٹرنل فلکٹویشن وہ ڈیولپ نہیں ہونے دیتی اگینسٹ ایکسٹرنل ون تو یہ ڈیفنیشن جو آپ نے یاد کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے اور یہ آپ کو بورڈ میں کوشن بھی آ جاتا ہوتا ہے نقصانات جو آپ کو پہنچ سکتے ہیں ان تبدیلیوں سے جو کہ آپ کے بیرونی محول میں ہو رہی ہیں in your external environment those are termed as ہومیو اسٹیسس تو آپ کی باڈی جو پروٹیکٹ کر رہی ہے جس سسٹم کے تحت آپ کو بیرونی تبدیلیوں سے بچانے کے لیے اس inbuilt mechanism کو آپ کیا کہتی ہیں ہومیو اسٹیسس کہتے ہیں تو ہومیو اسٹیسس کے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ multiple sort of systems جس میں different type کے اللہ تعالیٰ نے mechanisms different systems رکھے ہوئے ہیں جس کے تحت آپ کی باڈی جو ہے وہ internal fluctuations جو ہے وہ develop نہیں ہونے دیتی ٹھیک ہے جی تو اس میں ہمارے پاس basically یہ تین categories آ جاتی ہیں جس میں osmo regulation آ جاتی ہے excretion آ جاتی ہے اور thurmo regulation آ جاتی ہے osmo regulation سے مراد آپ کی باڈی کا وہ inbuilt system جو کہ آپ کی باڈی کے اندر پانی اور نمکیات کے balance کو ہلنے نہیں دیتا حالانکہ باہر گرمی شدید آپ کو پسینہ بھی آ رہا ہے اسوٹنگ کر رہے ہیں اسوٹنگ میں آپ کو باتا ہے پسینے میں نمکیات بھی آپ کی باڈی کے جا رہے ہیں آپ کا water بھی جا رہا ہے لیکن آپ کی باڈی کے جو چینج ہے اس کو آپ پہ اثر انداز نہیں ہونے دیتا اور آپ کا water اور salt balance جو ہے وہ fluctuate نہیں کرتا اس system کو آسمار ریگولیشن کہتے ہیں اور اس میں آپ کو اچھے سے پتا کہ آپ کی kidneys involved ہیں ان کو پتا ہے کہ ہاں جی اب جیسے صبح میں آپ نے روزہ رکھا ہوئے سارا دن آپ نے پانی نہیں پینا تو آپ کی کیڈنی کیا کرے گی کہ وہ جب urine پڑیوز کرے گی تو وہ concentrated form میں پڑیوز کرے گی تاکہ آپ کی body جو ہے وہ کسی قسم کی dehydration جو اس کو فیس نہ کرے تو یہ آپ کا ایک homeostatic طریقہ اکار ہے پھر ہمارے پاس body کے اندر different طرح کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو definitely that is consisting of three major parts the proteins the carbohydrates and the fats تو carbs اور fats تو جو ہے وہ عام طور پہ nitrogenous compound نہیں بنا رہے ہوتے لیکن جو آپ کی proteins ہیں ان سے nitrogenous waste بنا رہے ہیں پرانے cell torn off ہو رہے ہیں وہاں پر DNA موجود ہے DNA میں آپ کو اچھے سے پتہ nitrogenous bases ہوتی ہیں تو جب ایک cell torn off ہوگا تو اس cell کے اندر موجود DNA بھی torn off ہوگا اس کی nitrogenous bases بھی torn off ہوں گی تو جب وہ ساری degrade ہوں گے تو وہ definitely true mechanism ہوں گے اور اس کے بعد آپ کی باڈی کے اندر مختلف طرح کے compounds ملیں گے جو ہیں تو waste لیکن they are containing the nitrogen which is the most toxic element that should be eliminated from your body تو اس نظام کو جس کے تحت آپ nitrogenous waste کو باڈی سے نکالتے ہیں اس کو آپ excretion کہتے ہیں اور اس میں بھی definitely آپ کی kidneys involved ہوتی ہیں کیونکہ kidneys اور آپ کا liver یہ دو main points ہیں جو کہ آپ کی blood کو filter کر رہے ہیں ٹھیک اور اس کے جندر جو بھی liver کیا کرتا ہے کہ جو بھی relevant material ہے اس کو metabolize کر دیتا یعنی اس کی شکل تبدیل کر دیتا ہے اس کو کام toxic کر دیتا اور kidney جو دوسرا چیک پوائنٹ آپ کی باڈی کے انظر اللہ طرح رکھا ہے وہ اس کو filter کر دیتی ہے filter سے مراد یہ ہے کہ اس کو urine میں نکال دیتی میڈیسن لیور کے اتھے چڑھ کے ضائع ہو جاتی پھر رئی سے کسر ہے وہ کڈنی برباد اس کو کر دیتی ہے اور یہ اصل میں اللہ کا خوبصورت نظام ہے اس کا خوبصورت پروٹیکٹیو سسٹم ہے جس میں آپ کی باڈی کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے تو اس طرح کیسے جو ایک سکریشن کے ذریعے وہ خاصی باڈی سے نکل جاتی اور پھر جو تھوڑی بہت آویلیبل ہوتی ہے وہ اپنا کام کرتی اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو 4 5 گھنٹے کے بعد دوز دے دیتے ہیں اور آپ ٹین خوراکیں سکریشن موسیقی سکریشن کے بہت سارے سکریشن یہاں پہ جو میل ہم ٹھیک کرنے والے ہیں وہ یہی تین ہوں گے ہمارا پورا چیپٹر اس کے جو ہو جائے Sc اس کوئی لو سٹ ہمارا کچم سکریشن بعد ٹھیک اس سُسٹم مجھود ہن ہم تم ٹھیک تم ہं ہے کہ کہتا ہے likewise the control systems among intracellular and extracellular internal environment of an organism also at cell level ایک تو بات ہوگی آپ کی main body کی main body کے ہر function کو ایک control system control کر رہا بچے اور وہ control system جو ہے وہ بیسی کے لیے اسل میں کیا ہے وہ آپ کا brain ہے ٹھیک ہے اس کو پتا ہے آپ کی body کے اندر جو ہے وہ third center موجود ہے اس کو پتا کہ جی اس کے اندر جو ہے وہ اس نے ایک signal produce کر دینا ہے جو کہ kidney کی طرف سے آئے گا کہ جی body کے اندر پانی کی کمی ہے اس third center نے آپ کو یہ بار بار احساس دلانا ہے کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے آپ نے اوپر اٹھ کے جانا ہے اور جا کے پانی بھی لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا وہ جو hydration level ہے وہ maintain ہو جائے گا تو اسی طریقے سے cell level پر بھی آپ کی ایک control system جو ہے وہ موجود ہوتا ہے definitely cell level پر اس کا control system اس کا مرکز اس کا nucleus ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ایک introduction تھا آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ جو ہے وہ اپنا homeostasis بیسیکل ہوتی کیا ہے اور ہم نے جو ہے وہ بقاعدہ پڑھنا شروع کرنا ہے تو جو بہت لمبے عرصے کی چھوٹی مارچ سے لگاتا ہے پندرہ مارچ سے ہم آنورڈ جو ہے وہ چھوٹیوں پہ ہیں اور کتابیں جو ہے وہ ہم سے دور ہیں تو وہ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر سمجھ لیں اس کو دس منٹ کی ویڈیو کو کہ آپ لوگوں نے اب ذرا اپنی کتابوں کو کھولنا ہے ان کو پڑھنا شروع کرنا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جب یہ pandemic over ہو جائے گی تو پھر ہم نے exams بھی دینے ہیں first year کے بھی اور second year کے بھی تو hopefully آپ کو سمجھ آئی ہوگی باقی ہم انشاءاللہ further video میں انشاءاللہ اس کو آگے مزید discuss کریں گے detail میں اور تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ